السلام علیکم الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مسید قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسید یہ وہ مبارک مسید ہے جس کے اندر سرکار علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہمارا قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا جہاں پہ فلسطین ہے اور جہاں پہ مسید اقصہ ہے اس طرف تھا آپ وہ نشان دیکھ سکتے ہیں اوپر کر کے پہلے مسلح کا نشان بنایا گیا پہلے قبلہ اس طرف تھا اور اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا کس وجہ سے مدینہ شریف میں سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو کموں بیش پونے دو سال ایک سال سات ماہ تک جو نماز ہوتی رہی تھی وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی رہی تھی اس کے بعد سرکار علیہ السلام زہر کی نماز کے اندر یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے اور دو رکعتیں نماز ہو چکی تھی نماز کے دورانی قبلہ یہاں سے بدل کر یہاں کر دیا گیا تھا اور کتنے ہی خوبصورت انداز میں مفہوم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار اسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا مطلب کہنے کو اس طرح ہے کہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام کی خواہش تھی قبلہ ہو جائے اسی طرف قبلہ ہو گیا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں کے یہودی یہ تانہ دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ جی آپ اپنا نیا دین تو لے آئے ہیں لیکن قبلہ تو ابھی بھی آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف کہ آپ اس قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس بنا پر سرکار علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر سرکار علیہ السلام کی نماز زہر میں قبلہ چینج ہوا اچھا یہاں پہ قبلہ چینج ہونے کی وجہ کیا ہے یہ مدینے سے کچھ فاصلے گئے مسجد نبی شریف سے سرکار علیہ السلام یہاں پر کسی کی آیادت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے جب یہاں پر آئے تو یہاں زہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو یہاں پہ نماز پڑھائی اور اس دوران ہی یہ قبلہ ماشاء اللہ چینج ہو گیا الحمدلہ اللہ تبارک و تعالی تمام آشکہ نے رسول کو اس مبارک مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ